موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرا قبل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں ایس آئی ایف سی سے مطالق ارکان کو تفصیلی بریفنگ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹنا وقت کی ضرورت ہے امریکی کمیٹی اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین سے مطالق غلط فرمیاں دکھائی دی ترجمان دفتر خارجوں کا کہنا ہے کہ اٹھارہ مارچ کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کاروائی کی پاکستان نے یہ کاروائی افغان عوام اور فوج کے خلاف نہیں کی سائفر معاملے پر ڈالنٹ لو سچا ہے تو امران خان پر مقدمہ چھوٹا ہے بابر ایوان کا کہنا ہے کہ کل ڈالنٹ لو نے تسلیم کیا ہم نے سازش نہیں کی اور سائفر چھوٹا ہے امران خان کا موقف درد ثابت ہوا یہ موقف ڈالنٹ لو نے خود ثابت کیا ہے وفاقی اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کا کہنا ہے کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں نواز شریف کے خلاق غداری کی ایف آئی آر موجود ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ نواز پچکا کیا ہے اور اٹھے تو اس کے ساتھ کیا آپ کی ناڈا کی امیریشن اور ستزنشپ لینہ چاہتے ہیں یاگہ کانی دالمیس تاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیریشن نا صرف آپ کو کانی دا کی امیریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بالکہ آپ کو کانی دا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سیاستے ہیں لائٹو امیریشن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کامل بیٹھنا خوش آئند اور وقت کی ضرورت ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹھنا خوش آئند اور وقت کی ضرورت ہے اجلاس میں سیول اور عسکری قیادت نے شرکت کی آرمی چیف جرنل آسم منیر اپکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی طور پر شریک ہوئے جبکہ اجلاس میں سابق نگرہ وزیراعظم انوار الحب کاکڑو نگرہ کابینہ نے بھی شرکت کی چاروں صوبوں کے وزراء آلہ مریم نواز سرفراز بکٹی مراد علی شاہ اور علی امین گنڈا پور سمیت وفاقی وزراء بھی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں اس آئی ایف سی سے مطالق ارکان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اجلاس کے دوران ملک میں سرمایہ کاری سے مطالق امور کا جائزہ بھی لیا گیا اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایس آئی ایف سی ایک اہم پلیٹ فارم ہے جسے جاری رکھا جائے گا ایس آئی ایف سی کی اپکس کمیٹی نے نگرہ حکومت میں بھی موثر کام کیا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت اہم ہے ملک کو درپیش موشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹھنا خوش شاہند اور وقت کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ عسکری قیادت نے اس پلیٹ فارم کی کامیابی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروح میں غیر معمولی کام کیا اجلاس کے دوران سابق نگرہ موزرہ کی جانب سے اپنے دور میں اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دیں ہفتہ وار بریفنگ میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے اٹھارہ مارچ کو اغوانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کاروائی کی پاکستان نے یہ کاروائی اغوان عوام اور فوج کے خلاف نہیں کی سولہ مارچ کے دہشتگرد حملے کے بعد پاکستان اور اغوانستان کے درمیان رابطہ ہوا تھا اس حوالے سے اغوان حکام کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا تھا وزیرا خارجہ نے اغوان عبوری حکومت کے ہم منصب سے فون پر تشویش کا اظہار کیا تھا 18 مارچ کے آپریشن کی آپریشنل تفصیل میں نہیں جاؤں گی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا شکیل آفریدی کے معاملے پر موقف پرانا ہے شکیل آفریدی کو پاکستانی عدالت نے سسا دی ہے قیدیوں کے کسی بھی باہمی تبادلے کے معاملے پر میڈیا پر گفتگو نہیں کی جاتی ان کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ کے ریمارکس غیر ضروری اور حقائق کے منافی ہیں جمع کشمیر ایک عالمی سطح پر متنازع علاقہ ہے بھارت مقبوزہ کشمیر کی 14 سیاسی جماعتوں پر پابندی آئیت کر چکا ہے مقبوزہ کشمیر میں آزادی اظہار رائے پر پابندی کی مضمت کرتے ہیں کشمیری سیاسی جماعتوں پر پابندی قابل مضمت ہے ممتاز زہرہ بروش نے کہا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر فیصلہ حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہوگا یہ گیس پائپ لائن پاکستان اپنے علاقے میں تعمیر کر رہا ہے اس وقت پہلا نکتہ گیس پائپ لائن کی تعمیر ہے ہم اس تعمیر کے لئے پر رزم ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اس حاگرار اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر انرجی سمٹ میں شرکت کے لئے گئے ہیں وہ نیوکلئر توانائی کے شعبے میں بہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے متعدد مواقع پر دہشتگردوں کی ٹھکانوں کے بارے میں آغانستان کو تفصیلات دیں دہشتگرد تنظیم ٹی ٹی پی کے ٹھکانیں آغانستان میں ہیں اس کی تصدیق ہماری ہی نہیں بلکہ عالمی سطح کی ریپورٹس میں بھی کی گئی پاک آغان سرحت محسیکم اور پور امن ہیں پاکستان نے متعدد بار آغانستان کو دہشتگردی کے تدارک کی مشترکہ حکمت امنی اور مسئلے کے حل کے لئے کہا ہے آغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز گوادر میں دہشتگرد حملے کو سیکیورٹی فورسس نے ناکام بنایا پاکستان یقین رکھتا ہے کہ بی ایل اے اور ایسے دیگر گروہ خطے کے لئے خطرہ ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان غزہ میں اسپطالوں پر حملے کی شدید مضمت کرتا ہے معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بربریت سے کم نہیں ہے بے گناہ افراد اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے زمری میں آتا ہے امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے رکن بریٹ شرمن نے امریکی سفیر سے اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے رکن بریٹ شرمن نے امریکی سفیر سے اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ پی ٹی آئی رہنما بابر ایوان نے کہا ہے کہ سائفر مومنے پر ڈانلڈ لوگ سچا ہے تو امران خان پر مقدمہ جھوٹا ہے امریکی نائے وزیر خارجہ ڈانلڈ لوگ کے کانگریس کمیٹی میں سائفر سے مطالب بیان پر پی ٹی آئی رہنما بابر ایوان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈانلڈ لوگ نے تو امران خان کو سائفر کیس سے بری کرنے والا بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ سائفر ہے ہی کوئی نہیں کیس فوری واپس لینا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بابر ایوان کا کہنا تھا کہ ڈانلڈ لوگ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ پاک ایران گیس پائپ نائن نہ بنے کیا یہ مداخلت نہیں ہے شرم کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہے امران خان کا موقع درست ثابت ہو گیا یہ موقع ڈانلڈ لوگ نے خود ثابت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ڈانلڈ لوگ سچا ہے کہ سائفر ہے ہی نہیں تو پھر یہ مقدمہ جھوٹا ہے شبان شریف اور ان کے منڈیٹ چور حکومت تو سیلیوٹ مار گورنمنٹ ہے یہ سب سے پہلے ڈانلڈ لوگ کو سیلیوٹ مارتے ہیں سینئر قانوندان بابا ریمان نے کہا ہے کہ ڈانلڈ لوگ کا بیان بانی پی ٹی آئی کو بڑی کرنے کا بیان ہے کل ڈانلڈ لوگ نے تسلیم کیا ہم نے سازش نہیں کی اور سائفر جھوٹا ہے بابا ریمان نے کہا کہ موجودہ حکومت چوری کے منڈیٹ سے بنائی گئی ہے یہ سیلیوٹ مار حکومت ہے یہ پہلے سیلیوٹ مارتے ہیں ڈانلڈ لوگ کو پاکیڈان پر گیس پائٹ مین پر امریکی دباؤ کے مداخلت نہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز جنوبی ایشیا کے اسسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈانلڈ لوگ نے پاکستان میں امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزمات پر تشویش کا اظہار کیا ڈانلڈ لوگ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا سائفر والا معاملہ بالکل غلط اور جھوٹ تھا بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا اس الزام کی سختی سے تردید کرتا ہوں امریکہ میں ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور میں سمات کے دوران کمیٹی کے رکن بریڈ شرمن نے جنوبی و وسیع ایشیا امور کے معاون وزیر خارجہ ڈانلڈ لوگ سے سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا دیے جانے کے معاملے پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں بریڈ شرمن کے شوال کے جواب پر ڈانل لو نے کہا کہ اس پر ہم پاکستانی حکام سے تحفوزات کا اظہار کر چکے ہیں ان کا پاکستان کے سابق وزیر آزم کو اقتدار سے ہٹانے کے عمل میں کوئی کردار نہیں تھا ایوان کے رکن بریڈ شرمن نے امریکی سپیر سے کہا کہ وہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں اور بانی پی ٹی آئی کا محقف سنیں رکن کانگریس نے مزید کہا کہ امریکی سپیر غلط سزا کے الزامات کا جائزہ لیں وزیر آلہ کے پی علی امین گنڈاپور نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف پر میرے گھر سے سو فٹ دور تھانا کینٹ میں غلط داری کی ایف آئی آر پڑی ہے وزیر تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر آلہ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف پر میرے گھر سے سو فٹ دور تھانا کینٹ میں غلط داری کی ایف آئی آر پڑی ہے نون لی کے دیگر قائدین اور صدر عاصف زرداری پر بھی ایف آئی آر ہے ایسا نہ ہو کہ پھر میں وہ ایف آئی آر نکلوا کر آپ کے بھی گھر پولیس بھیچوا دوں وزیرِاللہ خبر پختونخہ علیہ مینگنڈاپور نے وارننگ دی ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں وزیرِاللہ کے پی کے نے کہا کہ میرے صوبے کے لوگ اپنا اور اپنے وزیرِاللہ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اگر انہیں بدموشی کو شوق ہے تو شکر ہے جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے 99 فیصد ایف آئی آرز جھوٹی ہیں اگر ان کو شوق ہے اور بڑے بدموش ہیں تو چیلنج کرتا ہوں آ کر گرفتار کریں میرے صوبے کے لوگ اتنے کمزور نہیں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ مریم نواز صوبوں میں دوریاں پیدا کرنا چاہتی ہیں مریم نواز سے آجزی سے درخواست ہے ایسی باتوں سے اشتناب کریں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کو وارننگ دے رہا ہوں اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ حکومت کیسے چلاتے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی